بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین خواتین کی بڑی تعداد کپڑوں کو چمکانے میں کافی پریشان دکھائی دیتی ہیں لیکن گبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ آج ہم آپ کو کپڑے چمکدار بنانے کا نہائیت ہی آسان اور سستہ نسخہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی طریف کے بغیر نہیں رہ سکے گا اگر آپ کپڑوں کو چمکدار بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ خاندان والے آپ کی طریف کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ مس نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کپڑوں کو چمکدار بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک بالٹی یا ٹب جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو اس میں آپ نے ڈالنا ہے دو لٹر پانی اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ پسا ہوا سوہاگا یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے دس یا بیس روپے میں آسانی سے مل جائے گا اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر کپڑے دھونے کے بعد اس کی اندر ڈالیں دو منٹ تک کپڑوں کو اسی پانی میں رہنے دیں اور پھر کپڑوں کو نکال کر دھوپ میں سکھائیں انشاءاللہ آپ کے کپڑے نکھرے نکھرے اور چمکدار دکھائی دیں گے جیسے آج ہی خریدے ہوں ایک دفعہ اس نسکے کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ہنٹر پرسنٹ ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ